جی اسلام علیکم اس وقت ہم لیرک آزربائیجان میں موجود ہیں اور یہ ہمارا ٹوریس ریزارٹ ہے جس کے اوپر کام جاری ہے تقریباً چار اکڑ کے اوپر ہم یہ ٹوریس ریزارٹ بنا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ویو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے یہاں سے یہ ٹوٹل ویو آرہا ہے اس کا انتہائی خوبصورت باڑی علاقے کے اندر لیرک آزربائیجان میں یہ ہمارا ٹوریس ریزارٹ ہے اور مختلف ویڈیوز میں میں نے آپ کو لیرک آزربائیجان کی بیوٹی دکھائی مقصد یہ تھا کہ آپ کو آئیڈیا ملے کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت نیچرل بیوٹی کا پوائنٹ ہے اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں یہ نیچے جہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہے میری تو یہ روڈ بلکل جا رہا ہے اور یہ پیچھے تقریباً ڈیڑھ دو کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں سے گاؤں ہیں اور یہ انتہائی بہترین لوکیشن پر بلکل روڈ کے اوپر یہ ہمارے پاس پلیس ہے اب ایسے بہت سے ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور جو ہمارے ساتھ مل کر چال رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس کے اوپر اب کام جو ہے وہ تیزی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ریویو کراتا ہوں کیونکہ پہلے سردی کا موسم تھا اتنی تیزی سے یہاں پر کام نہیں ہو رہا تھا اب یہ ہے کہ الحمدللہ گرمی کا موسم ہے یہاں پر برباری کی وجہ سے بھی مشکل ہو جاتی یہ کنسٹرکشن اب موسم جو ہے وہ بدلہ ہے تو ہم نے یہ پلان کیا ہے اس کو ہم پروپر طریقے سے جو نا رینوویٹ کر کے اور ریپیئر کر کے جو نا آپریشنل کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ایک بہترین لوکیشن پر ہمارے پاس یہ سپورٹ ہے اور اس کے اوپر کافیات تک پہلے کام ہو چکا ہے اب کام کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا اب انشاءاللہ اس کو دوبارہ آپریشنل کریں گے آپ نے دیکھا یہ سامنے یہ بجلی کا جو الیکٹسٹی کا کام ہوا ہے اور یہ پوری بیلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے سارا گرے سٹکچر تیار ہوا پڑا یہاں پہ یہ ہم نے تقریباً بیس سے پچیس گھر یہاں پہ بنانے ہیں ان کے لئے یہ سارا گرے سٹکچر تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیلڈنگ ہے اس کو نئے شرے سے جو ہے وہ ری بیلڈ کیا جائے گا اس کے اندر کچھ ہوتل رومز بنائے جائیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو مقصد کیا ہے اوورال آپ کو یہ بتانا کہ یہ جو ہمارا ٹورس ریزارٹ پروجیکٹ ہے یہ ایک انتہائی اچھی لوکیشن پر ہے اور الحمدللہ اس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے اور آنے والے وقت میں یہ سپیڈ اپ ہو جائے گا اب جو ہمارے بھائی اس میں ایز ای انویسٹر آنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایک شیر ہم دے رہے ہیں پانچ ہزار ڈالر کا اور اگر آپ ایک گھر لیں گے جو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں بیس سے پچیس گھر ہم نے بنانے ہیں تو اگر آپ ایک گھر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف پچیس ہزار ڈالر میں اس میں یہ ہے کہ سالانہ آپ پندرہ دن آ کر اپنے گھر میں رہ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ رینٹل انکم بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور تیسری اہم بات یہ کہ جب چاہے کل کو وہی گھر اگر پچیس سے تیس ہزار پینتیس ہزار یا چالیس ہزار ڈالر کا ہوگا تو آپ اسے سیل کر سکتے ہیں یا کمپری کو واپس دے کر اپنے نام پہ پروپٹی لے سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم کچھ ریوز لیں گے ہمارے وائس پریزیڈن صاحب جو یہاں پر آئے ہیں انہوں نے سائٹ وزٹ کیا ہے آج لکیلی مہی کے مہینے میں موسم بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے وائس پریزیڈن صاحب کو تھوڑی سردی لگ رہی ہے سب سے پہلے تو ماشاءاللہ دیکھا بہت جو نے دل کو سکون ملا کہ یہاں پر ایک دو تین جو چار پانچ بڑی بلڈنگ جو تیار ہوگی ہے انفرسیکشن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آہ الحمدللہ یہاں پہ آپ اس کو آہ گھر بنانے اس کو پارٹیشن کرنی ہے تیار کرنا ہے تو یہاں سے پچیس تیس گھر تیار ہوں گے تو بڑی پرائم لوکیشن ہے یہاں پہ ساتھ ہی یہ جو گاؤں ہے تو آہ یہاں پہ جو نا گروسری اشیاء بغیرہ بھی آسانی سے مل سکتی ہے اور اوورال جو نا بڑا پرائم لوکیشن ہے اور کارپیٹڈ روڈ جو نا وہ یہاں تک پہنچ رہا ہے آ رہا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی تھی تو ان کے لیے جو ہمیں پوزٹیو میسج جا رہا ہے کہ یہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے تو جیسا کہ آپ میں بتا رہا تھا کہ جو پوزٹیو میسج ہے ہمارے انویسٹر کے لیے جنہوں نے انویسٹ کیا ہمارے ساتھ یہ ٹورسٹ ایرزار کے اندر فائیو تھاؤزن ڈالر کا جو شیئر ہے تو انشاءاللہ یہ مایوسی نہیں ہے الحمدللہ اس پہ کام ہو چکا ہے انفرسکٹر تیار ہے اور باقی جو ہے نا یہ پانچ چھے مہینے میں آپریشنل ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم گھر بھی پچیس سے تیس گھرگ بنا رہے ہیں الحمدللہ تو گھروں کی قیمت جیسا کہ اکبر صاحب نے بتایا کہ پچیس ہزار ڈالر ہے پچیس ہزار ڈالر ہے اور اس میں گھر کے ساتھ جو ہے یعنی ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ بات روم ہوگا آگے سین ہوگا بالکونی ہوگا یعنی دو میہ بیوی اور دو بچے جو ہے نا یعنی آسانی سے گھر میں رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سار نیچے ریسٹرانٹ کی یہ ساری یہ جو ریسٹرانٹ کی بیلڈنگ ہے یہ ریسٹرانٹ موجود ہے اور لیونگ کے ساتھ ریسٹرانٹ کی ساری سہولت ہوگی اور ہم اپنے انویسٹر کو پندرہ دن کا فری سٹے دے رہے ہیں یہاں پر فیملی کے ساتھ فیملی کے ساتھ پندرہ دن کا وہ پورے سال میں پندرہ دن فری رہ سکتے ہیں باقی پورے سال کا قرائعہ ان کو ملتا رہے گا اور اس کے ساتھ سے یہ کہ وہ جب بھی چاہیں وہ یہ شیئر کی ویلیو بھی ہر سال بڑھتی جائے گی مثلا گھر کی جو پچیس ہزار ڈالر ہے اگلے سال ہو سکتا ہے کہ وہ تیس ہزار کو ہو جائے اس سے اگلے سال کابیٹل گین بھی ہوتا جائے جی جی اور ان کو رینٹل بھی ملتا ہے اور گھر کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے کل کو جب بھی وہ چاہیں تو یہ گھر کمپنی کو واپس کر کے وہ باقو کے اندر اپنا گھر اپنے نام پر بھی ہمارے سے لے سکتے ہیں یعنی کہ اس کو فلپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے سب سے اہم بات یہ کہ آپ صرف پانچ ہزار ڈالر سے ایک شیئر خریج سکتے ہیں کل کو آپ کے پانچ شیئر ہوتے تو آپ ایک گھر لے سکتے ہیں اب اس کے بعد جب یہ گھر کی ویلیو بڑھے گی تو آپ ہمارے سے باقو میں ساٹھ ہزار ستر ہزار ڈالر کا گھر لے سکتے ہیں اس میں یہ ویلیو ایڈجسٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کو بہترین انداز سے ڈیلیور کریں تو پریکٹیکلی آپ نے دیکھا یہ سارا جو گری سٹرکچر ہے یہاں پر موجود ہے یہ تیار اور الحمدللہ ایک ایک دو تین چار بیلڈنگ جس وقت یہاں پر یہاں پر تیار ہیں اور ان میں جو ہے یہ آلموسٹ اس وقت پندرہ سے سولہ گھروں کا انفرسٹرکچر تیار ہو چکے آپ کے پیچھے باقی جو ہے وہ اس کے اوپر کام جاری ہے اور یہاں پر نیچے یہ ریسٹورنٹ کا یہ سارا ایریا اس کے اوپر بھی کام جاری ہے تو ویو جیسے آپ دیکھیں یہ لیرک کا سب سے پرائیم ویو ہے اور الحمدللہ انتہائی خوبصورت جی جی اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لیرک کا بہترین ویو ہے یہ کارپیٹر روڈ یہاں تک آ رہا ہے اور یہ ویو دیکھیں ابھی ہم چڑھائی اوپر چڑھ کے آئے تھے اس لیے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ بلکل روڈ کے اوپر اور بہت ہی اچھی لوکیشن پر جو ہے یہ ہمارا ٹوریس ریزارٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہم اس میں ووڈن ہٹ سے سر اس ایریا میں یہ جو سامنے آپ کو خالی ایریا نظر آ رہا ہے اس ایریا میں ہم پلان کر رہے ہیں ہم نے جو ووڈن ہٹس ہیں نئی طرز کے وہ کم از کم بیس سے پچیس جو ہے ووڈن ہٹس جو ہے سٹیپس میں تین سٹیپس میں پلان کی ہے یہ پہلا سٹیپ ادھر ہوگا اس کے بعد دوسرا سٹیپ اس ایریا میں اور تیسرا سٹیپ اوپر ہوگا تو تین سٹیپس میں ہم ووڈن ہٹس لے کر آئیں گے جو اے ٹائپ اے شیپ ہوتی ہیں نا ووڈن ہٹس وہ جہاں پہ آئیں گی تو وہ ایک ووڈن ہٹس جو ہے تیس ہزار ڈالر کی آلموس اس کا کاؤس پڑھ رہی ہے تو اس میں بھی اگر کوئی ہمارے بھائی ایک ووڈن ہٹ لینا چاہیں تو وہ تیس ہزار ڈالر کی ایک ووڈن ہٹ لے سکتے ہیں اگر یہ گھر لیتے ہیں تو پچیس ہزار ڈالر کے ووڈن ہٹ جو ہے اس ایریا میں تیس ہزار ڈالر کے اوپر ہم تیس ہزار ڈالر میں اس کو وہ دے رہے ہیں اب اس کا جو بھی کرایا ہوگا پورے سال میں ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اب اس میں سب سے اہم بات ہے کہ یہاں پر جاپان کوریا یورپ اور میڈل ایس سے بہت سے ٹوریزم آ رہے ہیں اور وہ اس کو پریفر کر رہے ہیں سمر ویکیشن لیسٹینیشن کے طور پر تو تقریباً ساٹھ لاکھ سے ستر لاکھ ٹوریسٹ آ رہا ہے آپ نے خود بھی ماشاءاللہ دیکھا اور بہت زیادہ ٹوریزم گروتھ ہو رہی ہے اس میں توی شک تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا پر فضاء مقام ہے اور جو اس بیزنس میں ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یہ پیچھے جو ہے آپ نے دیکھا یہ بھی ایک پوری بیلڈنگ ہے لیکن یہ ہم گرا رہے ہیں یہ پہلے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنبا فارم کے لیے یہ پلان کیا گیا تھا اور اس بیلڈنگ میں ہم چینجز کر رہے ہیں کیونکہ اسی جگہ پہ ہم وڈن ہٹس بنا رہے ہیں تو اس کو گرا دیا جائے گا تو یہ جو ہیں یہ چار بیلڈنگ جو ہیں اسی طرح سے ان کو ری بیلڈ کیا جائے گا اس کی بیک سائٹ پر بھی ہوتل کے کمرے جو ہیں اس بیلڈنگ کے بیک سائٹ پر وہ بنایا جائیں گے تو یہ جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایریا جو ہے یہ اوپر وہ جو لگا ہوا ہے نا پیچھے سینسنگ ہوئی ہے تقریبا یہ آلموسٹ چار ہیکٹر جگہ ہے تو چار ہیکٹر جگہ ہے وہ اگر پاکستان کے کلوں کے حساب سے کریں تو تقریبا دس سے بارہ اکڑ ہے جگہ اکڑ جو کمپنی ریل منصور کمپنی جی 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 الحمدللہ تو چار ہیکٹر کے حساب سے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ روڈ کے اوپر ہے اور یہاں پر سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ہمارا ویو کیپچر نہیں کر سکتا یہ جو پہاڑوں کا ویو ہے اور یہ جو پوری آبادی ہے الحمدللہ تو ہر طرح کی سہولتوں کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کو یہاں پر ویلکم کریں گے تو میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ تسلی بھی دیتا ہوں اور ان کو اکبر صاحب کو اپریشیئٹ بھی کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا وہ کام کیا اس سیکٹر پر کے ٹورسٹی ریزارٹ جو ہے نا وہ تیار ہے تو مایوس ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ بہت جلد یہ اپریشنل ہونے والا ہے اور جنہوں لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کی انویسمنٹ محفوظ ہے الحمدللہ ان کو جو ہے نا وہ پروفٹ ملے گا بس تھوڑا سا حسنے اور صبر سے رہیں کام ہو رہا ہے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اب چیزوں کو جیسے پہلے سردی گزری ہے اب یہاں پہ گرمی کا سیزن شروع ہو رہا ہے اب چیزوں کو فاسٹ کر دیا جائے گا تو بہت جلد اس میں اوپر کام ہوگا اور یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ جی آپ اس میں دوسری اہم بات یہ نوٹ کریں کہ پیچھے جو ہے نا ایک ڈیٹھ سال پہلے تین سال کرونا لے گیا جس کی وجہ سے جو ہے نا کام کی سپیڈ اوورال پوری دنیا میں ہی سلو ہوئی تو کرونا کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی صرف ہمارے پاس ایک سال اور کچھ مہینے ہوئے ہیں جو الحمدللہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب ہمارا رینٹل پروپرٹیز پروجیکٹ ہے ہاؤسٹل کا پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹوریس ریزارٹ کا پروجیکٹ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو مین چیز تھی یہاں پر کیونکہ آپ بھی کافی عرصہ کے بعد آزربائی جان آئے ہیں تو یہاں پر جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ریل مینٹر گروپ نے جو پروپرٹیز جو بلڈ اپ کی ہیں جس میں رینٹل پروپرٹیز ہیں بجٹ ہاؤسٹل ہیں اور ٹوریس ریزارٹ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ بہترین طریقے سے لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکیں اور ہمارے انویسٹرز جو ہیں یا بزنس مین ہیں ان کی رہنمائی کی جا سکے اور جو ہم ایک مقصد لے کے چلے ہیں کہ ہم نے ایک بزنس ایکو سسٹم اور انویسمنٹ ایکو سسٹم بنانا ہے اور لوگوں کو ایک انوائرمنٹ دینا ہے ریل انوائرمنٹ دینا ہے جہاں پر ان کی انویسمنٹ محفوظ بھی ہو اور وہ گرو بھی کر سکے تو یہ جو شیئرز کا سسٹم ہے اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو انویسمنٹ ہوگی وہ انویسٹر کی کس حد تک سیف اور سکیور ہوگی الحمدللہ انشاءاللہ ہنڈر پرسانٹ ان کی انویسمنٹ جو ہے وہ گرو کرے گی اور یہاں پر ان کی ریل منٹور پلیٹ فارم سے ان کی جو انویسمنٹ ہے وہ سیف اور ساؤنڈ ہے اور یہاں پریکٹیکل ویزٹ کرنے سے یہ چیزیں ثابت ہوگی ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ نیچے نہیں جائے گا یہ گرو کرے گا الحمدللہ انشاءاللہ اور ہنڈر پرسانٹ پروفٹ آئے گا اور ہمارے دوست جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو گاؤں کی عبادی ہے یہاں پر تقریباً چار ہزار سے پانچ ہزار کے قریب یہ لوگ رہتے ہیں یہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو تین کلومیٹر کے اندر اندر ہی تو ان لوگوں کو بھی روزگار کا ایک ذریعہ ملنے جا رہا ہے اور یہ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ ریال منٹور گروپ یہاں پر ایک اپنا جو ہے ٹورس ریزارٹ لانچ کر رہا ہے اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون بھی کر رہے ہیں ابھی مجھے نیچے لوکل لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کام کی سپیڈ کو بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں اور آپ کو جو یہاں سے لوکل لیبر چاہیے وہ بھی ہم پروائیڈ کریں گے جس طرح کی سپورٹ سہیے وہ بھی ہم آپ کو دیں گے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ لوکل کمیونٹی جو ہے ایک تو اس کا سورس آف انکم بنتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ سپورٹیو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے یہاں پہ دنبا فارم جو نا جگہ جگہ پہ اس گاؤں کے اندر دنبا فارم بھی ہیں تو یہاں پہ ایزی لی دنبا مل سکتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم رسٹوڈان میں دنبا مل نہیں سکتا بلکہ یہاں پہ ہم اپنا ایک دنبا فارم کے لیے میں نے بتایا اس کے پیچھے ہم لینڈ لے چکے ہیں دنبا فارم وہاں پر انشاءاللہ وہ کیا جائے گا اور دیسی مرگیوں کا فارم بھی بنایا جائے تاکہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ سٹے کریں گے ان کے فوڈ کے لیے انشاءاللہ ان کو ہر طرح کی سہودت مجھے کباب کے لیے دنبا بھی موجود ہے کیونکہ کباب کے بغیر تو آؤٹنگ کا مزہ ہی نہیں ہے نا اور اتنی سرسی میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھنڈی ہوا چل رہی ہرکیل کی بارش ہو رہی ہے تو جہاں پہ کباب جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں اس لیے یہاں پہ دنبے بھی آبیل بل ہیں اور قاب بھی آبیل بھی ہے آبیل بل ہیں یعنی کیچائے کے لیے دنا دوسری دستیاب ہواں گا سیمپل ورڈ میں یہ کہتے ہے نا کہ آپ وائس پریزنٹ صاحب کباب کھانا چاہ رہے ہیں ہیں ہاں جو سردی لگ رہی ہیں کہ اتنی تمہید باندھ رہے ہیں تو انشاءاللہ طرح سر آپ کو ضرور آپ کی خاتم بزارک کی ہے ٹھانکیو جی موزٹ ویلکم کم اوورال آہ آپ نے سائٹ وزٹ کیا ایک آنیسٹ جو ریویو دیا ہمارے ساتھیوں کو اور جو ہمارے انویسٹر ہیں جو یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایک پوزیٹیو میسج جائے گا یہاں پر الحمدللہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ گری سٹرکچر الحمدللہ کافی حد تک تیار ہو چکے اور اس کے ساتھ گھروں کی جو کنسٹرکشن اس کے اوپر بھی کام جاری ہے اور یہاں پر یہ ریسٹرانٹ جو ہے اس کی بھی رینویشن ایڈ ڈی اینڈ آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چانس ہے کم از کم آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو تین سال ہوگے اس پروجیکٹ کو تو اب آپ کے بعد موقع ہے آپ اس پروجیکٹ میں شیئر خرید کر اپنی انویسمنٹ سیف بھی کر سکتے ہیں اور اس کی گروت کے بھی بہت اچھے چانسز ہوں گے اور پھر یہ فور لائف آپ کی جو ہے ایک بہترین انویسمنٹ ہے جس کو آپ جس وقت چاہیں فلپ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آج پانچ ہزار کا شیئر لیا اگلے مہینے لیا دو چار پانچ شیئر لیا ایک گھر کے مالک بن گیا یہاں پر گھر لیا اس کے بعد آپ ہمارے سے باقو میں بھی گھر لے سکتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ پروپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں تو یہ جو سہولتیں ہم آپ کو دے رہے ہیں ایز ان انویسٹر کوئی کمپنی نہیں دے گی اگر آپ کا سوال ہے کہ ہماری رینٹل انکم کتنی ہوگی تو بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک رینٹل انکم اور اس کے ساتھ سالانہ جو ہے آپ کی جو گروت ہے تیس پرسنٹ ریٹرن آن انویسمنٹ آر آئی جسے کہا جاتا ہے اس کا مراض یہ کہ آپ کی جو انویسمنٹ یہاں پر ہوگی تین سال میں انشاءاللہ تعالی وہ ڈبل ہو جائے گی کیونکہ یہ کمرشل پروپرٹی ہے اور آپ نے آتے ہوئے دیکھا اس پورے ایریے میں یہ ہمارا ایک بہترین پوائنٹ پر جو ہے یہ ٹوریس ریزارٹ اور اس ایریے کا ون آف دی بیسٹ ریزارٹ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ اینویل جو ہے نا اس کا تھرٹی پرسنٹ پروپٹ جو نا وہ انکریز ہوگا جس میں دس پرسنٹ سے دس سے بارہ پرسنٹ جو نا پروپٹ آپ کو ملے گا اور باقی جو کیپٹل گین میں جائے گا شیئر کی ویلیو بڑے گی تو الحمدللہ یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ کی چھوٹی انویسمنٹ سیکٹر کے اندر پانچ ہزار ڈالور کا اس کا ایک شیئر ہے تو وہ محفوظ ہے اور ہر طرح کے لحاظ سے وہ بہترین پرائم لوکیشن پر ہے اچھی جگہ پر ہے اور قابل اعتماد کامپنی کے ساتھ آپ پانچ ہزار ڈالور کا شیئر لے کر اس میں جو نا پارٹنر بن سکتے ہیں رننگ پروجیکٹ میں رننگ پروجیکٹ میں آپ پرارٹنر بن سکتے ہیں اور اپنی جو نا سالانہ اینول جو نا 30% پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارے ساتھیوں کے لیے انویسٹرز کے لیے بھی یوسفر رہی ہوگی ان کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ لیرک جو ہے کتنا خوبصورت علاقہ ہے آزربائی جان کا اور آج مائی کے مہینے میں ہلکی ہلکی بارش میں یہ موسم انتہائی خوبصورت ہے ویوز انتہائی خوبصورت ہیں اور یہ لوکیشن الحمدللہ ہماری ریزارٹ کی ون او دی بیسٹ لوکیشن ہے اور انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ سر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے یہاں پر آ کے وزٹ کیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو بہترین انداز سے گائیڈ کر سکیں گے انفرم کر سکیں گے اور ان کو بہتر مشرہ دے سکیں گے سر تینکیو ویڈیو ویلکم